اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید حضرت گزشتہ کچھ دنوں سے جب سے مذاکرات کی بات چل نکلی ہے تب سے اس ملک میں وہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے جو شاید پہلے ممکن نہیں تھی شاید بہت زیادہ کانٹروورشل ہوا کرتی تھی اس آئین کے حوالے سے شاید مختلف مذہبی جماعتوں کی اور مختلف مذہبی شخصیات کی پوزیشن بڑی کلیر ہو گئی پہلے بہت سارے سوالات اٹھا کرتے تھے شاید وہ سوالات کے جوابات عوام کو بھی مل گئے ہیں اس ملک نے آگے کیسے چلنا ہے اس ملک میں آئندہ آئین اور قانون کی پاسداری کیسے ہونی ہے حکمرانی کیسے ہونی ہے تمام چیزوں پر آج اجزا حیثن صاحب نے ایک نئی ڈیمانڈ رکھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں ایک اہل تشریع ہونا چاہیے اس میں ایک خاتول ہونی چاہیے اس میں ایک اقلیتی نمائندہ ہونا چاہیے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں حکومتی کمیٹی اور طالبان کمیٹی کی ملاقات بھی ہے میں آج بھی میں آج چاہوں گا کہ اس ٹاپک پر بات کریں اور اس ملک نے آگے کیسے بڑھنا ہے قرآن آئین کو ریپلیس کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے آئین اسلامی ہے یا نہیں اس پر تو آپ نے بہت ازاں ڈیبیٹ دیکھی ہے میں چاہوں گا کہ ذرا ایک آگے کے لیول پر جا کے آج کے پروگرام میں ہم ڈیبیٹ بھی کریں ہمارے ساتھ علم آمین شہیدی صاحب موجود ہیں آپ ڈیپیٹی سیکیوری جنرل ہیں ایم ڈیوی ایم صاحب بہت شکریہ ہمیں کراچی سے حامد رضا صاحب جوائن کر رہے ہیں آپ چیئے ایم ایس انیت احاد کانسل آپ کا بہت شکریہ ہمیں اسلام آباد سے ہی مولانا عبدالعزیز صاحب جوائن کر رہے ہیں خطیب لال مسجد آپ کا بہت شکریہ طائرہ شفی صاحب ہمیں لہور سے جوائن کر رہے ہیں طائرہ شفی صاحب آپ کا بہت شکریہ میں عبدالعزیز صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں کیا قرآن آئین کی جگہ لے سکتی ہے آئین کو ہٹا دیں اور قرآن کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں تو کیا یہ ملک چلا سکتے ہیں دیکھیں جو آئین ہے وہ میں نے پڑھا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے عوام بھی پڑھے علماء بھی پڑھیں اس کو کوئی خاص چیزیں نہیں ہیں قرآن اللہ تبارک و تعالی کی عظیم کتاب ہے جیسے اللہ کی عظمتوں کی انتہا نہیں قرآن کی بھی نہیں ہے عظمتوں کی انتہا زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہیں تو آئین وہ ہوتا ہے جو تمام شعبوں کو احیاطہ کرتا ہوتا ہے تو وہ قرآن ہے سنت ہے اور یہی ہمیشہ رہا ہے آج ایک نیا قانون بنا دیا اس پر بھی چلو بنا دیا عمل تو نہیں ہے نا عمل تو نہیں ہے آج بھی آنگرے ایک نکتہ مجھے بتا دیجئے گا ایک سر بات یہ بتا دیجئے گا جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ نماز پڑھو کیسے پڑھو مجھے قرآن سے نکال کے بتائیے کہ میں نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کیسے نماز پڑھوں گا میں قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو نماز قائم کرو کیسے پڑھوں یہ کہاں لکھا ہے دیکھیں بات یہ ہے قرآن نے بیسک اصول دیئے ہیں تمام اصول دے دیئے ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ احادیث میں اس کی تشریف موجود ہے تو قرآن نے تمام چیزوں کے پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک تمام اصول قوانین کا اجمالی خاکا بڑے عجیب پیارے انداز میں سارا موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریف فرما کر احادیث میں کر دی ہے اب قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا گیا عدالتوں میں خدا کے لئے چلے جائے میں اللہ کا واسطہ قوم کو علماء کو دیتا ہوں عدالت کا رخ کریں آج جا کے تحقیق تو کریں کہ عدالتوں میں قرآن و سنت کی جگہ ہے یہ انگریز کے بنائے ہوئے یہ تمام کتب میرے پاس وقت نہیں ہے یہ سارے ایکٹ پیچ پڑتا یہ سب انیس سو ساتھ میں نے کل بھی دیکھا آپ نے اپنے ٹاپک چھڑا میں نے آج پروگرام میں کسی بھی ایسی شخصیت کو نہیں بلایا جو کہ آپ سے آئین کی اس لئے بات کرے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ اور کسی مذہبی جماعت کے رکون کو بھی نہیں بلایا ساری مذہبی شخصیات اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اللہ مرحبا امی شہیدی صاحب سر کیا آئین اور یہ کچھ قرآن کی بات کر رہے ہیں یہ مماثلت یا پھر یہ کمپیریزن آپ کو سمجھ میں آتا ہے سر یہ واقعہ تن آئین کو ہٹا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے نعرہ بہت خوبصورت ہے کہ قرآن کو آئین بننا چاہیے اور قرآن و سنت کو ہمارے آئین کی حیثیت اختیار کر لینی چاہیے لیکن پیکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے ہمیں حقیقت پسندانہ انداز اختیار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے جیسے قرآن عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ قرآن کریم تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا قرآن کریم میں ہزاروں موضوعات ہیں ان ہزاروں موضوعات میں سے صرف پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو تک کے آیات وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق قانون سازی سے ہے ایک اسلامی معاشرے کو چلانے کے حوالے سے ساڑھے چھے ہزار کے قریب کے آیات ہیں اس میں سے پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو آیات ساڑھے چھے ہزار آیات میں سے تقریباً ساتھوہ حصہ بنتا ہے کوئی پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو کے درمیان آیات ہیں وہ آیات بھی قانون نہیں ہیں ساتھوہ حصہ بھی قانون نہیں ہیں ان آیات نے اصول فراہم کر دیئے ہیں نمبر ایک ان اصولوں کی بنیاد پر نبی کریم نے اس کی تشریح فرمائی ہے تشریح فرمانے کے بعد آپ کو ریاست چلانے کے لیے ایسے احکامات اور ارشادات فرما دیئے ہیں جو خود ہمارے لیے ایک اصول کی حیثیت رکھتے ہیں اگر آپ قرآن سے جیسے آپ نے خود بھی ابھی کہا قرآن سے کوئی شخص نماز پڑھ کے نہیں بتا سکتا جب تک نبی کریم کی اپنی عملی سنت کو وہ دیکھے نہیں کہ نبی کریم نے کس طرح سے نماز پڑھی ہے اسی طرح سے قرآن سے آدمی زکاة کے تمام احکام کا استخراج نہیں کر سکتا جب تک نبی کریم کی سنت کا وہ مطالعہ نہ کرے مولانا صاحب یہی کہہ رہے نا مولانا صاحب کہہ رہے قرآن اور نبی کی سنت اور احادیث میں اسی طرف آتا ہوں یہ خود دیوبندی ہیں اور ہنفی فقہ کو مانتے ہیں یا یہ کہیں کہ نہیں ہم نے صرف حدیث کو ماننا ہے یا یہ کہیں کہ نہیں ہم نے فقہ کو ماننا ہے اور فقہ جو ہے ہمارے لیے مستند ہے چونکہ اہل حدیث اور دیوبندیوں میں یہ فرق ہے بہرحال ہنفیوں میں سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اور سنت کو کسی ملک کے آئین کے طور پر آپ ریکنائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں عملا اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اور سنت بیس فراہم کا دیتی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ تو قیل آئین بنانے والے کہتے ہیں کہ بیس ہے ہماری میں یہی عزت کرنا چاہوں لیکن جب آپ ایک ریاست چلانا چاہیں گے تو آج کے دور میں آپ کو ٹریفک کے بھی قوانین بنانے آپ کو عجیر اور آجر کے بھی قوانین بنانے آپ کو ڈرائیونگ کے بھی قوانین بنانے آپ کو بلڈنگز کی تعمیر کے بھی قوانین بنانے آپ نے درختکاری کے حوالے سے بھی قوانین بنانے آپ نے یعنی سوشل جو آپ کا معاشرہ ہے معاشرے کے تمام امور کے لیے آپ نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے آپ آئین کی روشنی میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں جب آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے کچھ چیزیں اصول کے طور پر آپ کو قرآن سے مل جاتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو رسول کریم کی سنت سے مل جاتی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن جو اصری مسائل ہیں ان کا آپ کیا کریں گے ریاست کو چلانے کے لیے جو انٹرنیشنل آپ کے ریلیشنشپس ہیں اور آپ کے بینکنگ کا مسئلہ ہے آپ کی بینالقوامی تجارت کا مسئلہ ہے آپ کے ہزاروں اس طرح کے مسائل ہیں ان کو آپ قرآن اور سنت کی دی ہوئی ان چیزوں کی یا اصولوں کی روشنی میں آپ قانون سازی کریں گے اور اس قانون سازی کے تحت آپ عمل کریں گے اب یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم نے ہمیں جہازرانی کے اصول بتائیں نہیں بتائے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن کریم نے کسی چیز سے ہمیں منع کیا ہے یا نہیں کیا اس لیے کہ جو دینی اصول ہیں چاہے وہ قرآن کے ہیں چاہے وہ سنت کے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے ہر کام حلال ہے جب تک اس کی حرمت کا حکم نبی کریم کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے نہ آئے ہر کام جائز ہے جب تک اس کے عدم جواز کا حکم نہ آئے ہر چیز پاک ہے جب تک کسی چیز کی نجاست کا حکم شارع کی طرف سے نہ آئے لہٰذا جب آپ اپنے آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین میں سب سے پہلے یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر جو آپ کے قرآن اور سنت سے متصادم ہو جب یہ بات آ گئی تو اس کے بعد اب آپ کے ان لوگوں کی جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں البتہ ان کو ان شرائط پر پورا اترنا چاہیے یہ الگ ڈیبیٹ ہے اس کے لئے بھی مجھے ایک بریک کا موقع دیجئے گا پتہ نہیں مولانا عبدالعزی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں حمد زدہ صاحب کو بھی شامل چاہ رہے ہیں پرائی میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین مجھے حمد زدہ صاحب کی طرف جا رہے ہیں پر مولانا عبدالعزی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھئے وہ جو بات میں نے کہی تھی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا میں تصور نہیں کر سکتا باقی وہ ایک علمی بات تھی وہ علمی بات کیونکہ عوام نہیں سمجھ سکتی میں اس پر قوم سے معافی مانگتا ہوں معنی سے سب سے معافی مانگتا ہوں اب باقی اپنے موقع پر قائم ہوں اس بات کو ختم کر دیا میں نے وہاں بھی کٹوا دی ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اللہ کی دین کی عظمت کے لیے ہم نے جانے قربان کی ہیں نعوذ باللہ ہم ایسا تصور نہیں کر سکتے وہ الفاظ ختم ہو گئے اب میں آتا ہوں دیکھئے اگر آپ یہ کہیں گے کہ آئین قرآن کو تحفظ دیتا ہے اگر آئین معتل ہو گیا تو قرآن کا سپریم لا ہونا اس کی کیا حیثیت رہے گی کبھی کبھی جرنیل آتے ہیں معتل کر دیتے ہیں تو پھر قرآن اس وقت جن دنوں میں جن دنوں میں جرنیل آئے انہوں نے آئین کو معتل کر دیا انہوں نے کہا جی کاغذ کا پرزہ ہے اب قرآن کے سپریم لا ہونے کی حیثیت رہے گی یا نہیں رہے گی تو میں عرض کرتا ہوں قرآن ہی کو سپریم لا مان لے یہ آئین کے اتنے فضائل بیان کرتے ہیں اگر میں قرآن کی فضیلتیں گرنا شروع کروں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی فضیلتیں گرنا شروع کروں وہ آسمانی ہے یہ انسانوں کا بنا ہوا ہے وہ بے عیب ہے یہ انسانوں کا بنا ہوا عیب دار ہے وہ کائنات کے خالق اور مالک اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جبکہ یہ انسانوں کا ہے وہ غیر متنازع ہے یہ متنازع ہے تو ہم غیر متنازع کو کیوں نہ لے لیں اور اس کو لینے کہ آئین معتل ہو تو قرآن و حدیث پر سپریم لاہ ہونے پر بحث شروع ہو جائے کہ اب اس کی کیا حیثیت ہے ہم قرآن و سنت کو سپریم لاہ بنا لیں اس کو تعلیمان کا تنازہ نہیں اس کو کسی کا تنازہ نہیں مردی صاحب ڈکٹیٹرشپ ملک میں جب بھی آئی ہے آئین کی کچھ شکیں محتل ہوتی ہیں جس میں وہ پارلیمنٹ کا فنکشنل ہونا اس میں یہ تو نہیں بدل جاتا کہ قرآن مجھے اس میں ایک بات واضح کرتی ہے مولانا پہ کہ مولانا آئین تابع ہے قرآن و سنت کے قرآن و سنت کو کوئی محتل نہیں کر سکتا آئین تابع ہے آئین محتل ہوا قرآن و سنت تو محتل نہیں ہوا نا قرآن و سنت سپریم لاہ ہے اس کے نیچے کچھ لاہ جو بنائے اس ملک میں موجود ہیں یا بنائے ہوئے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں میں یہی تو کہتا ہوں قرآن کو اوپر مانو قرآن کو اوپر مانو آئین نیچے لے آؤ آپ آئین کو قرآن اوپر ہی ہے اس آئین کو میں بھی نہیں مانتا جو کہے کہ قرآن و سنت کے اوپر ہے آئین قرآن و سنت کے تابع ہے قرآن و سنت جو ہے اس کے تابع ہے قرآن و سنت سپریم لا ہے آئین اس کے تابع ہے یہ ہم یہی تو کئی دن سے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ حضرت قرآن و سنت کو کون محتل کر سکتا ہے قرآن و سنت اوپر ہے آئین اس کے نیچے ہے آئین قرآن و سنت کی روشنی میں بنا ہے آئین کی روشنی میں قرآن و سنت نہیں ہے یہ واضح کر لیجئے مہا صاحب مجھے دیکھیں یہ آئین میری یہ بات سنیں میں آئین پر اتنی زیادہ بحث نہیں کرتا میں تو ان اس کی بحث کرتا ہوں یہ اس قوانین پر نہیں آتے میرا محصد یہ ہے موقف یہ ہے کہ اس وقت تمام وہ کتب جو عدالت کی نظام کا حصہ ہیں وہ انگریز کا ہیں اس پر یہ بات نہیں کرتے کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو بھئی سارا عدالتی نظام سیٹ ہوگا جو مجھے میں ان کو سزائیں پندرہ دن کے اندر ملے گی آج قاتل قتل کرتا ہے اور دھماکے کرنے والے دھماکے کرتے ہیں چور چوری کرتا ہے ڈاکو ڈاکے ڈالتا ہے اس مدری والا اس مدری کرتا ہے چیروں پر تیزاب ڈالتا ہے پندرہ پندرہ سال کیس چلتے ہیں اس انگریز کے نظام کے تحت خدارہ اس نظام کو ہم کب بد لیں گے تو بات تو آپ کی بھی یہی ہے میری بھی یہی ہے لیکن میرا موقع یہ ہے کہ آپ آئین کی بحثیں لگتے ہیں سر ایک سوال ہے ان کو ختم کیجئے سر ایک سوال یہ ہے میرا مدران عبدالعزی صاحب کہ اس میں بھی انگریز کے قانون کی خامی سے زیادہ ہماری اپنی خامیہ ہیں انگریزوں کے ہاں جب قانون توڑا جاتا ہے قتل ہوتا ہے ریپ ہوتا ہے تو فوراں سزائے بھی ہوتی ہیں امریکہ میں اور انگلینڈ میں یہ بھی قانون سے زیادہ ہماری اپنی خامیہ ہیں کہ 20-20 سال تا ایک پروپرٹی کے اور قتل کے اور ریپ کے کیسز کے فیصلے نہیں آتے اس میں انگریز کے قانون کا قصور یا ہمارا اپنا قصور کہ ہم اتنے خراب ہیں کہ ان کا قانون لے کر اس کی بھی ہم نہیں حالت کرتے اچھا ہم اس کو وحیہ الہی تو نہیں خراب دے سکتے اور انگلینڈ میں بلکل نہیں مولانا وحی نہیں کہہ رہے ہم ہم بلکل نہیں کہتے یہ وحی ہے لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ خامی ہماری ہے کہ اگر عدلیہ دو دو سو سو سال قانون چلا رہی ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کروا سکے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے میں عرض کروں کہ سکنڈینیوین کنٹریز میں عمر لا بوجود ہے اگر کفر جو ہے وہ عمر لا کے نام پر اپنے ملکوں میں سیدنا عمر بن خطاب کا نظام نافذ کر رہا ہے بریٹش اپنے آئین میں لکھتا ہے کہ ہم نے اس میں گریٹ عمر سے بہت ساری چیزیں لی ہیں تو ہم بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر ہم یہی کہہ دیں کہ جو سپریم لا ہے قرآن و سنت ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہماری جدو جہد ہی خطب ہو جائے گی پھر کس چیز کے لیے جدو جہد کریں گے میں تو قرآن و سنت کو ہی آئین مانتا ہوں آئین کو اس کی تابع مانتا ہوں بس اپنے اور بحث کی طرف آئیے یہ تو آئین بھی یہی کہہ رہا ہے مران صاحب آصر آئین کچھ لکھ کہہ رہا ہے یہ آئین اور کہہ رہا ہے اور آئین پر عامل نہیں ہے آج میں عدالتوں میں گیا میں نے اس سے پوچھا گیا وہ وہی کر رہے ہیں جو ہم ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں تو اب الفاظ کی جنگ کو چھوڑنا چاہیے اس بات پر آنا چاہیے کہ اگر طالبان سے بات ہو رہی ہے کہ بھئی آپ پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کریں چونکہ یہی سے یہ ریبیش ہو گی تھی تو پھر ہمیں اس طرف آنا چاہیے کہ چونکہ پاکستان کا آئین آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کا فرق رہ گیا ہے اور مولانا صاحب اس نکتے پر آ گئے ہیں جس پر آپ تھے اس لیے کہ مولانا صاحب نے خود یہ تصریم کر لیا کہ ہم چاہتے ہیں قرآن بارہ دست ہو جب قرآن بارہ دست ہو تو یہ تو قرآن آئین میں موجود ہے سنت بارہ دست ہو یہ تو آئین میں موجود ہے جب یہ موجود ہے تو اب فرق کہاں رہ گیا امپلیمنٹیشن میں امپلیمنٹیشن کے والے سے ہم سب ایک پیچ پر کھڑے ہیں کہ پاکستان کے اندر قوانین کی امپلیمنٹیشن میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں نظام میں بہت ساری خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کریں لیکن آئین کو غیر اسلامی کہنے کا کسی کو حاصل نہیں ہے میں بس لیے کہ وہ غیر اسلامی نہیں ہے مجھے فائنلی میں حمد رضا صاحب کے ساتھ کنیکٹ ہوگی حمد رضا صاحب میں امید کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہوئی ہے وہ آپ سن سکے ہوں کیونکہ میں رابطہ آپ سے نہیں ہو پارا تھا سر میں آپ کا ٹیک جاننا چاہ رہا ہوں یہ کیونکہ اس وقت امید شہیدی صاحب کی یہ راہ ہے کہ صرف الفاظ کا حیر پھر رہ گیا ہے میں خیر عبدالعزی صاحب سے پوچھ بھی لوں گا مولانا صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ باقی تو ہم سیم پیچ پر آگئے ہیں کہ آئین سپریم ہے آئین میں قرآن اور سنت سپریم ہے جو کہہ بلکل اور اس کے ماتحہ ساری چیزیں بننی ہیں مجھے بھی موقع دیں گے کہ میں کھل کے اپنا نکتہ نظر بیان کر سکوں دیکھیں کسی بھی چیز کا جس طرح آپ ہیں آپ کا ایک ادارہ ہے آپ ادارے میں اس وقت ورکنگ کر رہے ہیں اس ادارے کی حدودوں قیود کا تائین کرنا اس ادارے کے ذمہ داران کی رسپونسیبیلٹی ہے آپ کی ٹائمنگز کیا ہوں گی آپ کا پی پیکج کیا ہوگا آپ کے تمام معاملات کیا ہوں گے یہ سب اس ادارے کی ذمہ داری ہے اور اس ادارے کے جو ذمہ داران ہیں اسی طرح جو پاکستان کا 1973 کا کانسٹویشن بنایا گیا یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ایسا مسودہ ہے جس نے اپنی حدودوں قیود کا تائین کر دیا جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز قرآن و سنت سے متصادم اس آئین میں شامل نہیں ہو سکتی اب آئین یہ چیز آپ کو خود بتلا رہا ہے اور اب اگر کوئی چیز قرآن و سنت سے متصادم آ رہی ہے اب اگر یہاں پر یہ سوال پیدا ہو تو اس کا حل بھی آپ کو آئین دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک وفاقی شریع عدالت بھی دی تمہیں اسلامی نظریاتی کانسل بھی دے رہا ہوں کہ تم جس قانون کے اوپر سمجھو کہ یہ غیر شریع ہے قرآن و سنت سے متصادم ہے تم اس حوالے سے ان دونوں فورمز کو استعمال کرو یہاں پر جاؤ ان کی ریکمنڈیشن فائنل ججمنٹ ہوگی اور اگر یہ کہیں گے کہ یہ اسلامی ہے تو آؤ اور مجھے اس حساب سے امپلیمنٹ کرو کل کو کھڑا ہو کہ یہ کہہ دے گا جس طرح یہ طالبان کہہ رہے ہیں میں پاکستان کو نہیں مانتا یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے یہ پاکستان اسلام کے اگینسٹ ہے یہ اسلام نہیں دیکھے مجھے ایک بریک کا موقع دیجئے گا جمبور کا فیصلہ جو ہے وہ چلتا ہے ایک سریعیت کا فیصلہ پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین مرنان عبدالعزیز صاحب آپ نے سب کی رائے سنی ہے شہیدی صاحب کی رائے یہ ہے کہ آپ almost بات اب ایک ہی ہو گئی ہے آپ کی طرف سے بھی وہی بات کی جارہی ہے ان کے متعلق صرف اور صرف لفظوں کا حیر پھیر ہے اور پھر وہ جو جدت کی بات ہے کہ جس طرح جدت آتی ہے تو کچھ چیزیں آپ مغربی ممالک سے بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں جدت آ رہی ہے سائنس آگی ترقی کر رہی ہے خلافت عثمانیہ میں سب پرنٹر نہیں استعمال کرتے تھے کہ یہ حرام ہے آج دھڑا دھڑ قرآن بھی پرنٹ ہوتے ہیں آپ ایک زمانے میں ٹی وی پر نہیں آتے تھے آپ آڈیو انٹریویو بھی آ کرتے تھے سائبر قرآن نہیں تھا اس وقت اب آج ماشاءاللہ آپ کیمرے پر آ رہے ہیں تو اسے جدت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اڈاپٹ کی جاتی ہیں دیکھیں یہاں چند باتیں آئیں تھوڑی سی بجاگر وقت دے تو میں عرض کروں میں اپنے موقع پر قائم ہوں کہ پاکستان کا آئین قرآن و سنت ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں ہوں گے میرا دعویٰ ہے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں پاکستان کا نوے فیصد قوانین کا یہ حصہ اور میرے پاس ساری کتابیں ہیں آج میں تحقیق کر کے پچاس وکیلوں نے مانا کہ انگریز کا قانون چل رہا ہے نوے فیصد ہمارے عدالتوں کا جو قانون ہے انگریز کا وہ قرآن سے متصادم ہے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ آئین کی یہ بات صادق آ رہی ہے کہ متصادم قانون نہیں بنے گا ایک بات دوسری بات مجھے موقع دیئے مجھے موقع دیئے مجھے مپتیر اگر خاندر صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں مولانا عبدالزیز صاحب کو مولانا عبدالزیز صاحب کی مشکلی ہے انہوں نے آئین پاکستان کو عدلیہ کا قانون سمجھا ہوا ہے مولانا میری گزارش کے ہے عدلیہ کا قانون آئین پاکستان نہیں ہے عدالتوں میں جو قوانین انگریز کی بنائے ہوئے استعمال ہوتے ہیں آپ ان کی تبدیلی کا مطالبہ کریں آئین نہیں وہ آئین نہیں ہے سرات میں نظام عدل کا مطالبہ ہے جب بلکہ کے عدالتیں وہ پھر وہ الگ سے اگر خاندر صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں مولانا بات یہ ہے کہ آئین پاکستان تو ہے کہ پورا پاکستان کا نظام اس میں ایک عدلیہ ہے اس میں اور پارلیمنٹ ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں ہم بھی آپ سے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کے نظام عدل میں بہت ساری خامیہ ہیں پاکستان کا نظام عدل اتنا مشکل ہے کہ غریب آدمی کو اس میں رلیف نہیں مل سکتا اس میں تبدیلی چاہیے یہ تبدیلی کیسے ہوگی یہ تبدیلی ہوگی آئین قرآن اور سنت کے تابع جو آئین بنا ہے اس آئین کی وجہ سے اس میں تبدیلی آسکے گی نا اگر آپ کہیں کہ یہ قرآن اور سنت کو آئین کا ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر مجھے بتائیں پھر ہم کیسے جا کے کہیں گے کہ اس نظام کو بدلو اس نظام کو بدلنا ہے کیوں بھئی یہ قرآن اور سنت کے برخلاف ہے اور قرآن اور سنت پاکستان کا سپریم لاہ ہے اب ایک اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر کے اندر جو ہے باہر لکھا جائے کہ یہ محمد احمد کا گھر ہے اور اندر کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہو جو غیر شریع ہو غیر اخلاقی ہو تو قلیم یہ کریں گے نا کہ بھئی یہ محمد احمد کا گھر ہے اس میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کا گھر ہے اگر ہم وہ پٹی ہی اتار دیں اس مسلمان کے گھر کی اور وہاں لکھ دیں کہ یہ جسوٹ سنگھ کا گھر ہے تو آپ کا قلیم ختم ہو جائے گا لہذا آئین پاکستان اور پھر آخری بات آپ نے اور سیدی صاحب نے ایک نقطہ اٹھا ہے مولان صاحب کو جواب دینے کر مولان صاحب مولان صاحب یہ آرٹیکل فائف کہتا ہے آرٹیکل فائف اس کا قانون نمبر دو کہتا ہے کہ جو مروجہ قانون چل رہے ہیں ان کو تحفظ حاصل ہوگا تو یہ آئین کی کتاب اس انگریز کے یہ آئین کی کتاب اس انگریز کے بنے ہوئے قانون کو جو غیر شرعی ہے غیر اسلامی ہے اس کو یہی آئین تحفظ فرام کرتا ہے یہ آئین کیسے اسلامی ہوئے مولانا کا ایک جواب ہے میں بھی دینا چاہوں گا آپ ذرا مجھے موقع دیں ہمیزر صاحب ہم اس تمام ڈیبیٹ پہ پہنچے کیوں ہیں کیونکہ یہ موجودہ مذاکرات کی سیچوئیشن طالبان کی شریعت میں آج ایک بہت بڑا سوال کرنے کیلئے جا رہا ہوں اور آپ کو بہت بڑی گارنٹی دینے کیلئے جا رہا ہوں شاہ زیب خانزادہ صاحب ہم لوگ ان مذاکرات کو غیر آئینی مانتے ہیں اور ان مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب سے کہیں کہ ہم مذاکرات کی حمایت میں بیٹھنے کیلئے تیار ہیں یہ کائنڈلی مجھے صرف یہ واضح کر دیں میرے دو کوئیسنز ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے ساٹھ ہزار لوگوں کے قتل کے بارے میں ان کے خون کے بارے میں اور دوسرا سوال کہ مذاکرات کے بعد اگر کوئی بم دماغہ ہوا اگر کوئی ایسا انس خودکش حملہ ہوا جس طرح آج پشاور میں ہوا اگر خانکہوں پر حملے ہوئے تو کیا اس کی فیار ہم مولانا عبدالعزیز صاحب پر کروانے کے حق بجانب ہوں گے مجھے اس چیز کا جواب لے دیں ہم اس آئین کی بحث کو کہنے لی اس کو آئین کا متنازعہ نہ بنائیں اور ایک چھوٹا سا جو فریق جس کے پاس کم از کم یہ منڈیٹ بھی نہیں ہے کہ وہ آئین کو متنازعہ بنا سکے ہمرا میڈیا اسے اتنا ٹائم دے کے ہم اصل ایشو سے لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں کہ یہاں پر حالات پہنچے ہیں طالبان سے مذاکرات کی وجہ سے عبدالعزیز صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ طالبان بلکل صحیح بات کر رہے ہیں تو طالبان اگر یہ بات صحیح کر رہے ہیں اس ملک میں قرآن و سنت کا لاؤ نہیں ہے اس ملک میں انہیں آئین نہیں چاہیے تو ہماری پہلی ریکویسٹ ہو یہ ہے کہ آپ افغانستان تشریف لے جائیں وہاں سے جا کے پاکستان میں اسلامی مومنٹ کی سٹرگل چلائیں اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو وہ لوگ جو لال مصر کے مطاثرین تھے ان کو وہاں سے جسٹس نہیں ملا انہی عدالتوں سے جس بریٹش لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسی بریٹش لوگ سے یہ انصاف خود لینے کے لیے نہیں گئے یا تو یہ کہیں کہ میں جو انصاف لینے کے لیے گیا تھا وہ غلط تھا اگر تو وہ انصاف غلط ہے یا غلط گئے تھے اپنی رضی کا ادراک کرتے ہیں تو پھر تو ان کی بات سنی چاہتے ہیں میں جواب لیتا ہوں مولانا عبدالعزی صاحب سے جواب لیتا ہوں ایک بریک کے بعد رہیم میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین مولانا عبدالعزی صاحب سر ڈریکٹ آپ سے سوال ہے حامیزدہ صاحب کا کہ ساٹھ ہزار لوگوں کو جو مار دیا گیا ان کے لیے پھر شریعت کیا کہتی ہے اور کلمہ گو بہت سارے مار دئیے گئے ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ بھی کلمہ گو ہمارے جو بزاروں میں مارکٹوں میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں شہید ہوئے وہ بھی کلمہ گو ان کے لیے کیا کہتی ہے سر ہماری شریعت دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے موقع کم دیتے ہیں ایک پہلی بات انہوں نے کہی میں اس کا جواب دیکھر آ رہا ہوں کہتے ہیں جہاز بنانا جہاز بنانا کمپیوٹر بنانا قرآن و سنت میں ہے دیکھئے ہر چیز کی تین حیثیت یہ کمرہ ہے اس کا رنگ آنکھیں بتائیں گی بنانے کا عمل عقل کرے گا کمرے کی چیز امارت چیز گاڑی عقل بنائے گی اس میں انسان کو آزادی ہے اب جب اس کے استعمال کمرہ لائے گا وحی الہی آئے گی وحی الہی استعمال میں ہے کمرہ کیسے استعمال ہو گاڑی کیسے استعمال ہو ایک اور بات انہوں نے کہا جی بٹش لاکی جو اچھی باتیں ہیں وہاں پر وہ حملے لیتے ہیں نہیں نہیں انگریزوں کا انگریز قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کا اس کو حق نہیں ہے مجھے ایک گزارش کرنی ہے کہ مولانا اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں اگر کوئی نظام قرآن و سنت کے تابع ہو آپ اسے مانتے ہیں قرآن و سنت کے تابع کوئی نظام کوئی نظام قرآن و سنت کے تابع مانتے ہیں یہ لکھا گیا کہ یہ نظام ایک منہ یہ نظام قرآن و سنت کے تابع ہوگا اب اگلی بات ہے اس نظام کے اندر تبدیلی اور جب یہ لکھا گیا تو مولانا اس کو لکھنے والے معذرت کے ساتھ میں آپ بہت محترم ہیں میرے لیکن میں عرض کروں گا وہ لوگ تھے جن کو وقت دین کا مذہب کا ملت کا امام مانتا تھا مولانا شاہ من نرانی سے لے کر مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تک آج طالبان نے کل یہ بات کہہ دی کہ ہم اس آئین کے تحت مذاکرات میں شریک ہو رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے طالبان جب کہہ رہے ہیں ہم اس آئین کے تحت اس نظام میں شریک ہو رہے ہیں تو ہمیں امن کو موقع دینا چاہیے مولانا سمیو الحق کی چالیس سال کی جد و جہد ہے اس آئین اور دستور اور شریعت کے لیے کو بھی اس سینٹ میں انہوں نے شریعت مل پیش کیا آج ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر مولانا میری عرض آپ سے یہ ہے اس پروگرام کی وساطت سے یہ ہے کہ آئیے قرآن و سنت کی سربلندی کے لیے نفاظ شریعت کے لیے آپ ہوں سابزہ صاحب ہوں شہینی صاحب ہوں قرآن و سنت کے نفاظ کے لیے جو پرچم اٹھائے گا ہم اسے مانے گے لیکن جو اس وطن کو بھی مانے جو اس وطن کے دستور کو مانے تو میں اسے مانوں نا جو اس وطن کے دستور کو ہی نہ مانے جو میرے بڑوں نے بنایا جو آپ کے بڑوں نے بنایا جو حامل رضا صاحب کے بڑوں نے بنایا جو شہیدی صاحب کے بڑوں نے بنایا تو پھر کیا ہوگا لہٰذا میرا یہ خیال ہے ہمیں امن کو مرحبہ دینا چاہیے مرحبہ صاحب اس پر ہے کنسیسر صاحب یہ ایک جملے کے اضافے کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نظام عدل اور نظام شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں تو وہ گن پوائنٹ پہ نہیں بلکہ جمہوری حق کے ذریعے سے ہونا چاہیے جمہوری رستو سے ہونا چاہیے عوام کو آپ اتنا میچیور کر دیں کہ وہ شریعت کا تقاضہ کریں آپ کلاشنکوف لے کر ایک انتہائی اقلیت اور اس ملک کے آئین کے قوم کے باغیوں کی بنیاد پر اگر اٹھارہ کروڑ پر ان کی شریعت نافذ کرنا چاہیں جو بے گناہوں کے اقلی عام کو اور ان کو زبا کرنے کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں جو ان کے کٹے ہوئے سروں سے فٹبال کھیلنے کو اپنے لیے تفریح سمجھتے ہیں جو مسجدوں کو امام بارگاہوں کو چرچوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں جو اسکولوں کو تعلیمی اداروں کو تباہ کرتے ہوئے خوشی اور لذت محسوس کرتے ہیں تو یہ جنگل ہے یہ درندو کا ملک ہو سکتا ہے انس درندو کا ملک نہیں ہو سکتا لہٰذا اس شرط کے ساتھ کہ کوئی بھی پارٹی کوئی بھی گروپ کوئی بھی باغی اگر گن پوائنٹ پر کرنا چاہے تو وہ کسی بھی صورت میں اٹھارہ کروڑ عوام کو قبول نہ ہو جمہوری رستوں سے آئیں بسم اللہ رستا مولان عبدالعزی صاحب سر اشرفی صاحب کی شہیدی صاحب کی بات آپ نے سن لی ہے اگر آپ متفق ہوں تو بتائیے نہیں ہیں متفق تو بھی بتائیے مجھے کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں سر جی مولان عبدالعزی صاحب سر آپ سے آپ سے گئے جی ہاں دی دیکھیں میں تو دیکھیں میں مولان عبدالعزی صاحب نے وہی بات کی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے اگر پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو جاتا دیکھیں لکھا گیا مولان عبدالعزی صاحب بڑی فضائل بیان کرتے ہیں ہمارے آئین کے لیکن خدا کا واسطہ ہے یہ آئین قرآن و سنت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر میں قرآن و سنت کے فضائل بیان کروں زندگی گزر جائے آپ آئین کے فضائل بیان کرتے ہیں جس شریعت کی وہ بات کر رہے ہیں آپ ایک موقع مجھے دید خاندرس صاحب آپ ایک موقع مجھے دینا جائے ہیں مران صاحب جسے خیلی ملہ کی وہ بات کر رہے ہیں مران صاحب بے گناہوں کو خوچے ہو بازار میں خودکش حملوں کے ذریعے سے ملان صاحب دیبیٹ یہاں آئے ہیں اور حامد سر ایک منٹ رکے گا ایک منٹ رکے گا سر حامل رضا صاحب کا بھی یہ سوال تھا شہیدی صاحب یہ سوال ہے کہ آپ نے شریعت کا ایک سائٹ دکھایا انگریزوں کا قانون اور یہ اس کا جواب نہیں دے رہے آپ مران عبدالعزیز صاحب کہ کیا شریعت میں ساٹھ ہزار لوگوں کو قتل کر دینا سیکیورٹی فورسز کے گلے کار دینا اس طریقے سے ان سے یہ سب چیز گن پوائنٹ پر شریعت نافذ کرنے کا یہ جائز ہے یا نہیں ہے سر اس پر بھی جواب دے دیجئے دیکھئے 65 سال میں اگر جمہوریت کے ذریعے اسلام آ جاتا ہماری عدالتوں میں کم از کم یہ انگریز کا نظام ختم ہو جاتا تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی آج جس کو بھی جو ہے ان کا حباب ناملے بلدیش شوالوں کو انہوں نے جب بات سکتایا ان کا جب بات سکتا ہے میں بات سکتا ہوں گا آپ میری بات سنیے میں ایک سوال ہوں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں شریعت میں قرآن اور سنت کے اندر کوئی مجھے اس طرح کی مثال بتا دے جس کے اوپر قرآن اور شریعت کی مہر لگی ہوئی ہو کہ آپ اپنے اس طرح کے مطالبات اس طرح کے بے گناہوں کے قتل عام کے ذریعے سے آپ جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں دین کی تعلیم دیتے ہیں آپ کے سٹوڈنٹس ہیں ہم سب اس نبی کے پیروکار ہیں جنہوں نے امن کا پیغام دیا ہم اس نبی کے پیروکار ہیں جس نے ہندہ کو معاف کیا جس نے اتنے عزیز چچا کا کلیجہ کھایا جس نبی نے فتح مکہ کے بات کہا کہ جو اپنے دروازہ بند کر لے اس کو معافی ہے سر اس نبی کے پیروکار سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ساٹھ ہزار لوگ جو مر گئے جو گلے کاٹے جاتے ہیں یہ شریعت کے مطابق ہے نہیں سر مولان صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا آپ کلیر جواب دیتے ہیں آپ میرا بات جواب ہی نہیں سنتے میں کیسے جواب دیئے میں ان کے بات میں چپ رہتا ہوں یہ بولتے ہیں ان کے خدا کے لئے میں ان کی بات سنتے ہیں دو دفعہ انٹرپشن ہوئی ہے مولان صاحب میری بات سنیں دیکھیں بات یہ یقیناً تنازہ ہے طالبان کا اور ان کا تنازہ ہے لیکن اس کے میں تو کہتا ہوں ہم نے پرویر مشرف کو میں نے باہر نکلتے ہی معاف کیا تھا مجھ سے زیادہ ظلم کسی پر کم ہوا ہوگا کہ میرے اتنے لوگ شہید ہیں میں نے کہا پرویر مشرف کو معاف کرتا ہوں اس سے میں اپیل کرتا ہوں پرویر مشرف آؤ اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاظ کر کے قوم کو عدل و انصاف دیتے ہیں سستا انصاف دیتے ہیں فوری انصاف جب پندرہ پندرہ سال کیس چلیں گے جو بھی میں تو کہتا ہوں اسلامی نظام نافذ کرو عبدالعزیز جرم کرے اسے بھی سزا دے دو ملہ فضل اللہ کرے اسے بھی سزا دے دو خدا کے لئے قرآن نافذ کروگے تو آمن آئے گا دوائی نہیں دوگے تو بیمار کیسے ٹھیک ہوگا روشنی کے چلا قرآن و سنت کے نہیں جلا ہوگے تو اندھیرہ کیسے چھٹے گا کہتے ہیں اندھیرہ چھٹ جائے پھر دیکھیں کہ کون سی نظام کی بات ہے مولانا صاحب دیکھیں مولانا صاحب دیکھیں عوام دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب عوام دیکھ رہے ہیں اس ایک آپ جتنے کٹیگوریکل اور جتنا آپ کا دو ٹوک جواب ہے نا آئین پر قانون پر انگریز کے قانون پر اس ملک کے قانون پر اتنا دو ٹوک جواب نہیں آرہا اس ملک میں ساٹھ ہزار لوگوں کے مارے جانے پر اس ملک میں گلے کاٹنے پر اس ملک میں گن پوائنٹ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا عوام صاحب اگر یہ جواب مجھے لینے دیں پھر میں آپ کی دیکھتے ہیں مولانا صاحب جی 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 بسم یہ مجھ سے پوچھنے سے پرویز مشرف کے قوانین تھے پرویز مشرف کے غلط فیستوں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں جب ہم یہ یو ٹرن غلط لیا ایکشن غلط ہوگا ریاکشن بھی غلط آئے گا وَجَزَاُوا سَيِّعَةٍ سَيَّةٌ بِي مِسْتِحَا سَيِّعَةٌ کا جواب سَيِّعَةٌ سَيِّعَةٌ تَھُپَرْ 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 سَيْعَةٌ ویسے تو پہلا دھماگر مصری ایمبیسی پہ ہوا تھا پاکستان میں جب مشرف نہیں تھا مگر اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکشن مشرف کا غلط تھا تو یہ ریاکشن جو ہو رہا ہے جو ساٹھ ہزار لوگ مارے گئے جو شہید ہوئے یہ دھماکی ہوتی ہیں غلط ہے مولانا کیا میرا پھر سوال مولانا سے ہوگا مولانا کیا اس چوک چرائے میں کھڑے بچے کا اس حافظ قرآن عورت کا جو بزار میں شرینی لینی آئی کہ اس کے درسگاہ میں پانچ بچیوں نے قرآن حفظ کیا تھا اس کا کوئی جرم ہے اگر جرم ہے تو بتائیے اگر نہیں تو پھر اس کے قاتل کے لیے سزا بتائیے جس کو پشاور میں مار دیا گیا اب ہم دھماکے میں جس بچے کو لاہور بون مارکیٹ میں مار دیا گیا جو آج لوگ مار دیا گئے جو کل قرآن خاتن خانی ہو رہی تھی لوگ وہاں مر گئے مولانا ان کو ہم کیسے جائز کہہ سکتے ہیں یا ہم قرآن و سنت کے خلاف بات کریں گے اگر ہم یہ کہیں کہ فلان جو قتل ہوا ہے بے گناہ لوگوں کا وہ جائز ہو گیا مجھے بتائیے قرآن و سنت کس طرح اجازت دیتا ہے کہ آپ چوکو چراہوں میں لوگوں کو قتل کردے وہ قتل کردے والے کوئی بھی ہوں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر بے گناہ لوگ وزیرستان کے اندر بمباری سے شہید ہوتے ہیں تو اس قتل کی بھی بات ہوگی اس قتل کی بھی بات ہوگی مولانا میں کسی آئین و آئین کو نہیں میں قرآن و سنت کے تابع پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں اور جو قرآن و سنت کے تابع ہوگا اس کے فضائل بیان کروں گا مولانا صاحب تاہیر سنوی صاحب نے جو نکتہ اٹھا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ حرام نہیں ہے یہ چیز جائز ہے جو کچھ ہوا ہے جواب دیتے ہیں سبی کا علموں صاحب آپ سے مطالبہ ہوگی ہے اس پینل میں دیکھئے 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 مرض کے بارے میں سارے بحث کر رہے ہیں پورا ملک ٹاک شوز میں کہتا ہے یوں ہو گیا بچیوں کے اسمدری ہو گئی قتل ہو گئے یوں ہو گیا کراچی ہو گئی لیکن تو اس کا آپریشن ہل نہیں ہے کراچی میں ہو گیا مولانا مجھے مجھے ایک سواب ہے جواب دے کیا یہ قتل ٹھیک ہوئے ہیں یا غلط ہوئے ہیں اتنا بتا دے مجھے جواب دیجئے یہ جواب نہیں دے رہے کہ اگر کسی نے زیادتی کی تو آپ اس زیادتی کی سزا بے گناہ کو دے سکتے ہیں بولانا میں اٹھا میں اٹھا میں آپ کے پاس سنی ٹیم پوچھا ایک منٹ بولانا میں آپ کے پاس سنی ٹیم پوچھا میں آپ کے پاس سنی ٹیم پوچھا آواز اٹھائی آپ کے لئے اس موضوع کو دیس نہ بنائی مجھے ایک لمحہ دیں میں اب بھی موصوف سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بڑا پوزیٹیو بہت پوزیٹیو میں نیگٹیو بات ہی نہیں کروں گا پوزیٹیو اگر آپ مجھے اجازت دیں سر جلدی جلدی پوچھئے حامیس صاحب جی میرا سوال یہ ہے آپ اس بلڈ شیڈ کو آپ وائلنس کو آپ تمام چیزوں کو سائٹ پر چھوڑ دیں ان کی پریویس پریکٹس میں مجھے یہ بتلائیں شریعت میں کسی جگہ پر اسلامی سے ٹیٹ کے اندر مسلح جدوجد کا کوئی کنشپٹ نہیں مجھے یہ بتائیں قرآن اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کے لیے انہوں نے کس جگہ پر پریکٹیکلی پروٹسٹ کیا ہے جو پیسفل ہو اکارڈنگ ٹو دا شریعہ آف اسلام اکارڈنگ ٹو دا قرآن سنت مجھے یہ بتا دیں آپ بلڈ شیڈ کی بات کر رہے ہیں آپ لانی جگہ کی بات کر رہے ہیں مجھے اس کا بتائیں کس جگہ پر انہوں نے کیا مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ سکتے ہیں ان قتلوں کا کون ذمہ دار ہے میں کہتا ہوں پاکستان کا انگریز کا نظام ذمہ دار ہے جو انصاف نہیں دیتا پندرہ دن کے اندر قتل کا فیصلہ ہو یہ مسئلے نہیں ہوگے اس نظام کو انگریز کے نظام کو خدارہ بدل دو یہ سارا قتل عام کراچی بلوچستان قبائل میں رک جائے گا پھر جو بھی کرے عبدالعزیز کرے میں کہتا ہوں اس کو بھی آپ سر پلنگ کرتے ہیں میں کہتا ہوں اس نظام آئین کی بات کرتا ہوں آپ ماضی کی طرف جاتے ہیں ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہم امید کرتے ہیں اس ملک میں بس امن ہی آئے اور کسی بھی طریقے سے آئے آئین کے اوپر ڈیبیٹ آپ نے سنی ہے میرا خیال ہے کہ آلموسٹ الفاظ کے ہر پھیر کے ساتھ آئین اور قانون کو اگر آپ الگ الگ کر دیں تو آئین کے اوپر کنسنسس ہے ساتھ بخانتا تو کس پرگام سے آئین کے اوپر کنسنس ہے موسیقی